ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے حضرت سوال یہ آیا ہے کہ مقروع تنظیحی اور مقروع تحریم کا کیا مطلب ہے نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں مقروع تحریمی اور مقروع تنظیحی کا کیا حکم ہے اگر کسی نے نماز میں واجباتِ نماز میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں نماز مقروع تحریمی ہوتی ہے اور اگر کسی سے بھول کر کے کوئی واجب چھوڑ جائے اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہو گئی کراہتِ تحریم تو سجدہ سہو کا حکم ہے اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز بلا کراہت کے جائز ہوگی اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا یہ واجب ہے اور اگر نماز میں کسی مقروع تنظیحی کو کیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو تو واجب نہیں ہے اور نہیں اس نماز کا اعادہ واجب ہے البتہ اگر اس نماز کو پھر سے پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم حضرت ایک سوال آیا ہے کہ سیدوں کو گالی دینا اور ان سے بدتمیزی سے پیش آنا کیسا ہے اور اس پر شریعت کا کیا حکم ہے تفصیلی جواب انہیت فرق ساداتِ کرام کی تعظیم کرنا فرض ہے اور ان کی بے عدبی ان کی توہین اور ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا یہ حرام ہے تو جو سیون نصب ساداتِ کرام ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ سے جزیت کی نسبت ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مقدس نصب سے تعلق رکھتے ہیں جو بندہ ان کی تعظیم کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کی خاص شفاعت اس کو نصیب ہوگی اور ایسے مقدس ساداتِ کرام کی تعظیم کرنے والا دنیا اور آخرت میں شاد کام رہتا ہے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ وسلم نے جو اشاعت فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہلِ بیعت یا انصار یا عرب کو برا بلا کہتا ہے وہ تین میں سے ایک ہے یا تو وہ حیزی بچہ ہے اور یا پھر وہ منافق ہے اور یا پھر اس کی اصل میں خطا ہے تو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی وعید ہے تو جو صحیح معلوم کے اندر عاشقِ رسول ہوگا وہ کبھی بھی سادات کی توہین نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ میں عدب و احترام کا معاملہ رکھے گا اور رکھنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم نادِ علی کی فضیلت پر اور اس کے فائدے پر تفصیلی جواب مجموعہ عامالِ رضا کے اندر نادِ علی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی خاصیتوں میں سے ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو تو ایسے وقت میں اگر اس کو پڑا جائے تو اس خوف سے نجات ملتی ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا زہر کر کسی پر اثر کر گیا ہو یا کسی ظالم بادشاہ کا خوف ہو تو یہ نادِ علی کا وظیفہ پڑا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی جمعہ کے دن صبح صویرے سیتالیس مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو جس کسی سے بھی گفتنگو کرے گا وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اس مجموع عامالِ رضا میں اس حوالے سے کافی باتیں بیان کی گئی ہیں جیسے جو ہے اگر کوئی حصول دولت اور غنہ چاہتا ہے تو روزانہ چوبیس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اسے دولت اور غنہ نصیب فرمائے گا دفع بلا کے لئے روزانہ اسے ستر مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو بڑی تفصیلات اس کی علماء نے بیان فرمائی ہے ان کو وہاں سے پڑھا جائے اور یہ بڑا پیارا اور بڑا مقدس وظیفہ ہے بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے تو اس وظیفے کے بڑے فائد ہیں اسے آپ حضرت پڑھا کریں اللہ تعالی عالم حضرت کیا کسی بد مذہب کے ساتھ بزنس پارٹنرشیپ کر سکتے ہیں بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو جیسے دیابنہ وہابیہ وغیرہ ان کے بارے میں مکہ مدینہ شام ہندو پاک اور برے صغیر اور بے شمار علاقوں کے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ فرمایا وہ خود بھی اپنے کفریات کی بنیاد پر کافر ہیں اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں تو ایسے مرتدین کے احکام فوقائے کرام نے جو بیان کیے ہیں ان میں یہی حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے میل جھول رکھنا ان سے سلام کرنا ان سے ملنا جھننا ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کی کسی طرح کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے تو لہذا ایسے لوگوں کا بزنس پارٹنر بننا یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ تعالی حضرت یہ سوال ہے کہ کیا دکان کا نام ربانی بوت ہاؤس رکھنا جائز ہے ربانی بوت ہاؤس ہاں دکان وغیرہ کا نام ربانی بوت ہاؤس رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ بوت کا کاروبار کرنا یہ جائز ہے اور اس جائز کاروبار میں ربانی لگا کر کے جب آپ نے اپنی دکان کا نام رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا نام رکھنا جائز ہے واللہ تعالی عالم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گوثے پاک رضی اللہ عنہ کے بال مبارک کے وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے اور بال مبارک کے وسیلے سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرمائے تبرکات چاہے وہ موہ مبارک ہوں کسی نبی یا کسی ولی کے یا اور بھی کوئی جھبا مبارک امامہ شریف جو بھی تبرکات ہیں وہ سب قابل عظیم ہیں اور ان تبرکات کے وسیلے سے دعا مختلف روایتوں میں موجود ہے صحابہ اکرام اور بعد کے ہمارے اصلاف نے اس پر عمل کیا ہے لہذا اگر ان تبرکات کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو بلا شبا یہ جائز ہے واللہ تعالی عالم حضرت سید الاستغفار کا ترجمہ اور اس کے فضیلت پر ارشاد فرمائے سید الاستغفار سید الاستغفار کو آلہ حضرت امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے الوظیفت القریمہ کے اندر نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وظیفے کو یعنی سید الاستغفار کو صبح و شام ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ جو سید الاستغفار ہے وہ یہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے لیکن آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو جب اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے تو اللہ انتہ کے بعد میں اتنا آپ اضافہ فرما دیا کرتے ہیں تو اس سید الاستغفار کو جو پڑے گا تو اگر اسی دن یا اسی رات میں اگر وہ انتقال کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ادا فرما دے گا اب اس کا ترجمہ انہوں نے پوچھا ہے تو ترجمہ اس کا یہ ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا اے اللہ تُو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں خلق تنی وانا عبدو کا تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بتا ہوں اس کے بعد میں ہے وانا علا اہدی کا ووعدی کا مستطعتو اور میں تیرے اہد اور وعدے پر استقامت بھر قائم ہوں اس کے بعد میں یہ ہے اس کا ترجمہ ہے میں تُو سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے اور ابو علقہ بنعمتی کا علیہ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اطراف کرتا ہوں اور میں تُو سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں فاغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ زُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی یہ اس کا ترجمہ ہے اور آلہ حضرت جو آخر میں بڑھاتے تھے وَغْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنِي وَمُؤْمِنَا تو اس کا مانع ہے اللہ سب مومن مرد اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے تو یہ وظیفہ روزانہ صبح میں اور شام میں ایک ایک بار یا تین تین بار ضرور پڑھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالی حضرت اگر کوئی امام بد مذہب کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلقات ہے یہ سب مولیوں کا کیا دھرا ہے ایسا شخص پر شریعت کا کیا حکم ہے وحابیہ اور دیابنہ کے ساتھ کھانا پینا اور اس پر پھر یہ کہنا کہ یہ سب مولیوں کا کیا ہوا ہے یعنی اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ مولیوں نے بلا وجہ کر دیا ہے یہ جملہ بڑا سخت ہے کیونکہ تمام مکہ مدینہ اور عرب اور ہندو پاک کے دیگر علاقوں کے بے شمار علماء اکرام نے ان وحابیہ دیابنہ کی کفریہ عبارات کی بنیاد پر ان پر حکم کفر لگایا اور یہ کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تو اگر کوئی شب جو عالم اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ان کے کفریات کو جاننے کے باوجود بھی اگر ایسی بات کر رہا ہے ان کو صحیح کہہ رہا ہے تو وہ خود ہی کافر ہو جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر ان کے کفریات کو کوئی صحیح نہ مانے لیکن ان کے ساتھ میں کھائے پیئے تو یہ ناجائز اور حرام ہے اور ایسا کرنے والا فاسق ہے اس کی اقتداب میں نماز پڑھنا جائز نہیں یہ مقروع تحریمی واجب ہو لیاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسال حضرت اللہ مولانا مفتی نعیم الحق صاحب قبلہ حضرت سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کے لیے وظیفہ عناعت فرمائے نماز کی پابندی خالی وظیفہ کرنے سے نہیں ہوتی ہے نماز کی پابندی کے لیے سب سے پہلے تو اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تمارک تعالیٰ نے مجھ پر جس طرح چیار ٹائم کی نماز فرض کی ہے ایسے ہی فجر کی نماز بھی اللہ نے مجھ پر فرض فرمائی ہے اور اس کے بعد میں ایک نماز کو قصدا جان بوجھ کر کے چھوڑنے کا جو وبال اور گناہ ہے اس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا اس کو پڑے تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو اور اس کے بعد میں جب سونے لگے تو بستر پر جا کر یہ تصور کرے کہ اگر آج رات میں میری فلائٹ یا میری ٹرین چار بجے یا پانچ بجے ہو تو میں ایک گھنٹہ پہلے اڑ جاتا ہوں تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جو مجھے حاضری کا حکم دیا گیا اور نہ حاضر ہونے پر اتنی سخت وعید آئی ہے اتنا سخت عذاب ہے تو کیا اس کے لیے مجھے ٹائم سے نہیں اٹنا چاہیے جب یہ سب کچھ تصور کر کے بندہ جب سوئے گا تو دیکھو کیسے نیند نہیں کھلتی ہے پانچ بجے کی ٹرین ہو تو رات میں تین بجے نیند کھل جاتی ہے تو فجر کی نماز اگر پانچ بجے ہے تو پھر پونے پانچ بجے اس کی نیند کیوں نہیں کھلے گی جب اسے جہنم کے عذاب کا ڈر ہوگا اور مزید جو ہے وہ پھر اگر احتمام کرنا چاہے تو الارم لگا لے اپنے ساتھ والوں کو کہہ کر کے سوئے تو اس سے جو ہے وہ اس کا فائدہ ملے گا ہاں ایک وظیفہ ابھی فیلال مجھے یاد آ رہا ہے کہ سورہ قہف کی جو آخری آیات ہیں ان کو اگر پڑھ کر کے سو جائے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ مجھے فلا وقت میں اٹنا ہے تو انشاءاللہ اس وقت کے اندر اس کی نیند پھل جائے واللہ تعالی تعالی حضرت عبد المصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے عبد المصطفیٰ عبدالکمانہ جیسے بندہ آتا ہے ویسے ہی عبدالکمانہ غلام آتا ہے خادم آتا ہے تو جس طرح آپ اپنا نام جو ہے وہ عبدالنبی رکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنا نام عبد المصطفیٰ بھی رکھ سکتے ہیں بندوں کی طرف جو ہے وہ عبد کی نسبت یعنی کسی بندے کا کسی کو عبد میں بھی موجود ہے لہذا عبد المصطفیٰ نام رکھنا جائز ہے اس کا معنی ہے مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام واللہ تعالی حضرت قضاء عمری نماز پڑھنے میں کیا سنہ اور تعوض چھوڑ سکتے ہیں سنہ اور تعوض یہ سنت ہے قضاء عمری کے لیے جو جلد ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو تخفیفات بتائی ہیں ان کا لحاظ کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سنتوں کو نہ چھوڑے ان کو بھی پڑھے تاکہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہو واللہ تعالی حضرت کیا محلے کی مزدید کی ازان کا جواب دینا سب محلے والوں پر واجب ہے سب محلے والوں پر نہیں بلکہ جس کے کان میں ازان کی آواز آئے اور اس سننی مسجد ہو اور اس کے کان میں اس مسجد کی اگر ازان کی آواز آ رہی ہے تو جواب دینے کا حکم ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو جیسے استنجا خانے میں نہ ہو یا بیوی کے ساتھ جمع میں مشغول نہ ہو یا اور کسی بے سطری کی حالت میں نہ ہو اگر کوئی عذر نہ ہو تو جواب دینے کا حکم ہے اللہ تعالی حضرت کیا کسی مسلمان سیاسی کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور اس کا تعاون مسجد میں لینا کیسا ہے شیعہ کا تعاون مسجد میں لینا سیاسی منسٹر سیاسی اچھا پولیٹر اگر کوئی سیاسی نیتا وغیرہ مسجد وغیرہ میں اپنی طرف سے تعاون دیتا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں جبکہ اس کا تعاون لینے میں بعد میں کسی نقصان کا احتمال نہ ہو اس لیے کہ وہ تعاون وغیرہ جو کرتے ہیں وہ کوئی اپنے پیسے سے نہیں کرتے ہیں وہ سرکاری پیسوں سے کچھ پاس کرا کے ہمیں دیتے ہیں اور جو سرکاری پیسہ رہتا ہے وہ ہمارا ہی اپنا پیسہ رہتا ہے تو ہم اگر اپنے پیسوں سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں البتہ اس بات کا خیال لگا جائے کہ اگر اس سیاسی نیتہ وغیرہ کا پیسہ لینے سے آگے اگر اس کے سامنے تباہوں میں رہنا پڑتا ہو دینی کاموں میں اگر حرج ہوتا ہو تو پھر ایسے نیتہ کا پیسہ لینے سے پریس کرنا چاہیے واللہ حضرت کسی کے اوپر جین سوار ہو اور اس نے کوئی بدعہ دی تو کیا وہ ہم پر اثر کرے عام طور پر جو جننات کسی پر سوار ہوتے ہیں یا شریر جین رہتے ہیں اور شریر جین جو ہے وہ ان میں سے عموماً کفار وغیرہ رہتے ہیں اور ان کی دعا وغیرہ کا کوئی مطلب نہیں ہے اور شریر جین اگر کسی کو کچھ کہہ دیں تو اس سے بلکل جو ہے وہ رنجیدہ یا ٹینشر میں نہیں آنا چاہیے کہ میرے ساتھ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ شیاتین کی قسموں میں سے ہیں جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اللہ کی رحمت پر بروسہ رکھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی شریر جن کی شرارت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی واللہ تعالی حضرت ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ صوفی کو اپنے دل و جان دل و جان کو اللہ تعالی پر قربان کرنے کے لئے شادی نہ کرنا بہتر ہے یہ ایک بہت الگ عنوان ہے شادی کس کے لئے کرنا ضروری ہے اور کس کے لئے نہ کرنا ضروری ہے یا کس کے لئے شادی کرنا مکروح ہے کس کے لئے شادی کرنا واجب ہے اس کے الگ الگ احکامات ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت کچھ صوفی ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرح کندوں سے نیچے بال رکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے کندوں تک مرد کا بال رکھنا یہ جائز ہے اور کندوں کے نیچے بال رکھنا یہ حرام ہے اس لئے کہ یہ عورتوں کے ساتھ میں تشبو ہے اور عورتوں کے ساتھ میں جو تشبو اختیار کرے اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے اب چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو صوفی کہنے والا ہو یا کوئی ہو شریعت کا حکم سب کے لئے یقصہ ہے چاہے وہ کسی بھی جماع سے تعلق رکھتا ہو کانوں کے نیچے سے کندوں تک بال رکھنا جائز ہے اور حضر راستے چلتے وقت کوئی پرندہ گندگی کر دے کپڑے پہ اس حالت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کر اگر کپڑے پر کسی پرندے نے بیٹ کر دی تو دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹ کسی ہے اگر ان پرندوں کی بیٹ ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کوئہ ہے اگر انہوں نے بیٹ کر دی تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی جگہ پر ہے جیسے ہاتھ پہ لگی ہے اور ہاتھ کے چوتھائی حصے پہ لگ گئی ہے تب پاؤں پہ لگ گئی یا آستین پہ لگ گئی یعنی بدن یا کپڑے کے جس حصے پر بھی لگ گئی ہے تو یہ نجاست خفیفہ ہے ایک بٹا چار پہ لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو دھولنا ضروری ہوتا ہے بگر دولے نماز نہیں پڑھ سکتے اور چوتائی سے کم ہے تو بگر دولے نماز ہو جائے گی لیکن دھول لینا چاہے جن پرندوں کا گوشت کھانا یہ حلال ہے اور وہ اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے تو اگر ان کی بیٹ کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو ان کی بیٹ پاک ہے اگر بگر دولے پڑھ لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی چاہے کتنی بھی لگ جائے لیکن پھر بھی اس کو بھی دھل لینا چاہیے یہ بہتر ہے اجتہادی خطہ کا کیا معنی ہوتا ہے مشتہد شریعت کے کسی حکم کو استمباد کرنے کے لیے اپنی جو قوت صرف کرتا ہے اسے اجتہاد اب جب شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے مشتہد جب اپنی پوری قوت لگاتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح حکم تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی صحیح حکم تک نہیں پہنچ پاتا ہے اگر صحیح حکم تک پہنچ جائے تو اس کو دو عجر ملتے ہیں ایک کوشش کرنے کا ایک صحیح حکم کو پا لینے کا اور اگر صحیح حکم تک نہ پہنچ پائے تو اس کو ایک عجر ملتا ہے کوشش کرنے کا تو جو مشتہد پوری قوت صرف کر کے صحیح مسئلے تک نہ پہنچ پائے اور خطہ کر برقرار رکھا جاتا ہے جیسے امام شافی رحمت اللہ تعالی کے یہاں امام کے پیچھے قیرت کرنے کا حکم ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امام شافی اس مسئلے میں خطہ پر ہے لیکن ان کی وہ خطہ ہے جس پر ان کو برقرار رکھا جائے گا ان کا انکار نہیں کریں اور ایک خطہ وہ ہوتی ہے جو منکر ہوتی ہے خطہ اشتیادی اس کا انکار کیا جائے گا جیسے صحابہ اکرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئیں جیسے حضرت امیر ماویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تو ہم کہتے ہیں حضرت امیر ماویہ سے خطہ اشتیادی ہوئی تھی اور اس کا انکار کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ حضرت علی یہ حق پر تھی اب اس کے علامہ بہت ساری تفصیلات ہیں جس علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اس کا حاصل یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا بھرک قصیدہ ہے اور مجموعہ عمال رضا میں جو وزائی بیان کیے گئے ان میں سے قصیدہ بردہ شریف کو بھی بیان کیا گیا اور اس کی بے شمار فضیلتوں کو بیان کیا گیا اور یہ اتنا زبردست قصیدہ ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنا معمول بنا کر کے رکھے خود بھی پڑھتے پانے اور مالداری اور دگر فراخی حاصل کرنے اور اس کے علاوہ بہت ساری جائز حاجات کو پانے کے لیے یہ قصیدہ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے اور اس قصیدے کے ذریعے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا میں محبوب بن جاتا ہے اگر اس کا روزانہ ورد کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا سے اسے خاص تعلق پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس قصیدے کا ورد کرتے کرتے سائب کش بن جاتے ہیں اور اس قصیدے کے ورد سے اللہ دل کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا فرماتا ہے تو آپ حضرات اگر اس کے مکمل فائد پڑھنا کیا یہ پڑھنا صحیح ہے بد مذہب درود تاج پر اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں وباؤں کو ٹالنے والے ہیں اور جہاں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بلاؤں اور وباؤں کو ٹال دیتے تو وہابیہ کو تکلیف ہوتی ہی ہے اور ان کی تکلیف ان کو تکلیف ہوتی رہے لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا صحابہ اکرام کے زمانے سے آج تک یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعفع بلاؤں وباؤں ہیں اور اس حوالے سے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر تفصیلی کتاب لکھ یہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں اور وباؤں اٹھالتے ہیں اس کی بڑی برکتیں ہیں یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو بندہ اس کا برابر برد رکھتا ہے اسے انشاءاللہ خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا واللہ تعالیٰ مسجد کے اندر جو انگلی کو فورتے ہیں تو اس کا کیا حکم انگلیوں کو فورنا چاہے مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن خاص طور سے مسجد کے اندر تو بلکل انگلیوں کو فورنا نہیں چاہیے مسجد کے عذاب کے خلاف ہے واللہ تعالیٰ